موسیقی الفا گلوکوزائیڈیز انیبیٹرز کینگ ٹیمپل میں ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ ایک کاربوس اور میکلی ٹول یہ کیا کرتے ہیں جیسے کہ نام انڈیکیٹنی کلاسیفیکیشنز انیبیٹ کر رہے ہیں الفا گلوکوزائیڈیز انیبیٹرز جی الفا گلوکوزائیڈیز انزائیم ہوتا ہے اس کو انیبیٹ کرتے ہیں الفا گلوکوزائیڈیز کو انیبیٹ کرتے ہیں یہ الفا گلوکوزائیڈیز کیا کام کرتے ہیں الفا گلوکوزائیڈیز ہمارے پاس جتنے بھی بڑے کمپلیکسز ہوتے ہیں سٹارچ وغیرہ اولیگو سیکرائیڈز پولی سیکرائیڈز ڈائے سیکرائیڈز ان سب کو کنورٹ کر دیتا ہے مونو سیکرائیڈز میں تاکہ وہ ہمارے پاس انٹرسٹین سے ایزیلی ایبزورب ہوکے ٹرانسپورٹ ہو سکیں بلڈ میں الفا گلوکوزائیڈیز کا کام کیا ہوتا ہے سٹارچ وغیرہ سیکرائیڈز سیکرائیڈز کو کنورٹ کر دیتا ہے مونو سیکرائیڈز میں ٹھیک ہے ایزیلی وہ ایبزورب ہوکے ٹرانسپورٹ ہو سکیں بلڈ ٹھیک ہے ملیکر ہوتا ہے انٹرسٹین پہ یہ جو ہے الفا گلوکوزائیڈیز انیبیٹر الفا گلوکوزائیڈیز اس کو انیبیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس گیسٹرک ایمٹینگ ڈیلے ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹ ڈیلے ہو جاتی ہے جو اس وجہ سے ہمارے فلنس فیلنگ آف فلنس دیتا ہے اور ہمارے پاس کر رہا ہوتا ہے پوسٹ پرینڈیل گلوکوز لیول کو جو میل کے پاس ہمارے گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے اگر ہم لوگ اب ٹوکسیٹیز کی بات کر لیں کیونکہ اس میں اور اتنا کچھ ہے نہیں لیکن یہ بھی ٹریٹ کرنے کے لیولوس ہو رہا ہوتا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس میں ٹھیک ہے اس کی ٹوکسیٹیز دیکھ لیتے ہیں یا ایڈورس ایفیکٹ کہ لیں فلیچولنس وغیرہ ہو جاتی ہے کیونکہ الفا گلوکوزائیڈ اس کو انیبیٹ کر رہا ہے فلیچولنس ہائپو گلائسیمیا بھی کروا سکتا ہے اگر ہمارے پاس اس کے کمبینیشن بھی یوز ضرورا ہو میٹ فارمین یا تھائیوزولیڈی نیڈیون کی ہائپو گلائسیمیا بھی کیونکہ کروا سکتا ہے ڈائیریا کیونکہ کروا سکتا ہے اور ابڈومینل پین نہیں ابڈومینل پین ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں امائلین اینالوگ کی امائلین اینالوگ میں ہمارے پر ایک بہت امپورٹنٹ اگزیمپل ہے پرام لیم ٹائیڈ اگر بہتا ہے امائلین کانسی کریٹ ہوتا ہے امائلین بیٹا سیل سے سکریٹ ہوتا ہے پینکریاس کے سمال کانٹیٹی میں بیٹا سیل سے سکریٹ ہوتا ہے ان سمال کانٹیٹی میں ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے بیسی کلی یہ کچھ سمہاو گلائسیمی کنٹرول میں کام کر رہا ہوتا ہے گلائسیمی کی لیول کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کیسے کنٹرول کرتا ہے یہ کنٹرول ہمارے پاس کہتے کر رہے بیسی کلی ہوتے ہیں ان ریسی پٹرز کی ایفی نیٹی کو بڑھا دیتا ہے جو کہ گلائسیمک اور آسٹریو جنیسیز کی کنٹرول میں ہمارے پاس ہوتے اور یہ کیا کام کرتا ہے بیسی کلی ہمارے پاس سی ایلیس پہ جا کے ایک کرتا ہے اور سی این ایس پہ ہمارے اپیٹائیٹ کو ریڈیوس کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا شورٹ ڈیریشن آف ایکشن ہوتا ہے اس کا میجر ایڈورس ایفیک یہی ہوتا ہے کہ ہائپو گلائسیمیا یا گیر جی آئی ٹی ڈسٹربنس ہو جاتی ہیں میلائین مائلین سب سے پہلے سیکریڈ ہوتا ہے بیٹا سب سے سمال کونٹریٹی میں سیکریڈ ہوتا ہے اس کا سمہاؤ کنٹرول ہوتا ہے گلائسیمک کنٹرول ہوتا ہے یہ کیسے ایک کرتا ہے کنٹرول کیسے کرتا ہے گلائسیمک کو ان ریسپٹرز کی ایفینیٹی کو بڑھا دیتا ہے جو کہ گلائسیمک کی کنٹرول میں ہوتی ہیں سینس پہ جا کے کیا کام کرتا ہے یہ ایپیٹیٹ کو ریڈیوز کروا دیتا ہے اس کے لاوہ ہم لاث ہمارے پاس رہ گیا ہے س جی ایل ٹو ریسپٹر س جی ایل ٹی ٹو ریسپٹر یہ کون سے ریسپٹرز ہوتے ہیں کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس کون سے ریسپٹر ہوتے ہیں سوڈیم گلوکوز یہ ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر ٹو یہ ریسپٹرز ہوتے جو کہ ہمارے پاس کڈنی میں پریزنٹ ہوتے جو کہ ہمارے پاس گلوکوز کی ایبزورپشن میں ریابزورپشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں گلوکوز کی ریابزورپشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں گلوکوز یوریا کو انہیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جب انہیبیٹ ہو جائیں گے ہم نے ٹرانسپورٹر میں کونسنگ سیمپل آجتے ہیں ہمارے پاس کینیکلی فلوزن یا ڈاپا گلی فلوزن ٹھیک ہے یہ کیا کام کر رہی ہوتا ہے ہمارے پاس ان ریسپٹرز کو بلوک کر دیتے ہیں ان ریسپٹرز کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر کو اس ٹرانسپورٹر کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میں گلوکوز کی زیادہ ابزرپشن نہیں ہوتی اور گلائکوز یوریا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس سمہاو ہی کامٹرول کر رہے ہوتا ہے ہماری ڈائیبیٹیز کو ٹھیک ہے اور اس کی مین ایڈویٹی ایفیکس میں ہمارے پاس یو ٹی آئی یو رینی ٹریک انفیکشن یا جنائٹل انفیکشن ٹھیک ہے یہ جی آئی ٹی نہیں ہے ہی جنائٹل ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا بات کر رہی ہے ہم نے سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹ ٹو کی بھی بات کر لی اب ہم لوگ اگر ایک جنرل طور پر دیکھیں کہ ہم لوگ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے لیے کیا ایسا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں ہم لوگ انسلین دے رہے ہوتے ہیں دائریکٹ انسلین دے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس کوئی اورل ہائپو گلائسیم دے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ موسٹ پروبیبلی پرام لینٹائٹ دے رہے ہوتے ہیں کیا کیا بات کری ہم نے دیکھا ٹائپ ون کے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ہم کیا کیا دے رہے ہوسے یا تو انسلین دے رہے ٹھیک اگر یا پھر ہم لوگ انسلین کے ساتھ سے اورل ہائپو گلائسیم ڈرگ بھی دے رہے یا موسٹ پروبیبلی اگر ہم لوگ بات کریں ہم لوگ اس کو دے رہے ہوتے یہ امائلین اینالوگ پراملین ٹائٹ یہ تو بات ہو گئے ہماری ٹائپ ون کی ٹریٹمنٹ کی ٹائپ ون کی اگر ہم لوگ بات کریں ٹائپ ٹو میں ہم لوگ جس ساری ڈرگ پڑی ہم لوگوں نے انسلین سیکریٹا گوکیوز پڑی ہم لوگوں نے اس کے بعد ہم نے پڑی بگیو نائٹس پڑی پڑی اس کے بعد ہم لوگوں نے انکریٹن موڈی پڑی اس کے بعد الفا گلوکوز آئیڈیز اینیبیٹرز ایمالین اینالوگ ایس جی ایلٹی ٹرانسپورٹرز یہ سب لوگ دے رہے ہم لوگ کس طریقے پڑی ہمیں ہمیں پاس ایک شورٹ ڈوریشن آجاتی ہے لانگ ڈوریشن اس کے ساپ ہمارے پاس آجاتے ہیں انسلین سیکریٹا گوگیوس جس میں سلفونائل یوریا پڑی ہمیں لانگ ڈوریشن میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لانگ ایکٹنگ ڈرنگ میں آجاتی ہیں میٹ فورمین آجاتی بیگو نائٹس میں لانگ ایکٹنگ ہیں اور تھائرز آلیڈی نیڈیونز بھی ہمارے لانگ ایکٹنگ میں آرہی ہوتی ہے اس کے علاوہ گوگا کون لیک انکریٹن موڈی لیٹرز ہمارے پاس لانگ ایکٹنگ ڈرگز میں آرہی ہوتی ہیں ہم لوگ لانگ ایکٹنگ اور شورٹ ایکٹنگ کے طرح لانگ ایکٹنگ ٹائپ ٹی ٹو میں ہم نے کون کون سے کہا انسلین سیکریٹا کوگیوز بیگو نائٹ اور انکریٹن موڈی لیٹرز یہ تین ڈرگز جو ہمارے پاس لانگ ایکٹنگ ڈرگز میں آرہی ہوتی ہیں اس کے ساب سے دیر ہوتی ہم اس کے ٹریٹمن میں لانگ ایکٹنگ اور شورٹ ایکٹنگ کے ساب سے لانگ ایکٹنگ کون سی انکریٹن modulators بیگو نائٹ اور انکریٹن modulators تین